یہ تو جن کا سنمند بھگوان سے نہیں ہوا انہوں نے یہ بھوگوں کی اور من جانے کی برتی ہوتی ہے پر جن کا من تو بھگوان میں لگیا تو ان کا من بشریوں کی اور جاہے یہ سنبھگ نہیں لیکن یہ تو جا رہا ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا کیا جا رہا ہے میرا بھی جا رہا ہے بچوں کی اور جب میں دیکھتا ہوں اور ان بچوں کی اور جب میں دیکھتا ہوں تو میرے من میں بھی ایسا ہی بھا گفتا ہے کہ یہ تو سرکشنے کے سمانی پری ہے تو یہ بھوگوں میں کیسے پریتا آگے آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ اپنے بچوں کا یہ انہادر کر دیتے تھے سرکشنے سامنے دیکھنے پر گائیں بچوں کو دودھ پلانا بند کر دیتی تھی بچھرے دودھ پلانا بند کر کے اور کسی کشن کے دیکھنے لگتے تھے اور یہ ماتاں کی تو بڑی بشتر استھا تھی یہ تو گھر جانا ہی نہیں چاہتی کشنے کو ہی دیکھتے رہنا چاہتی اتنا ان کا بھاو تھا تو پر آج یہ کیا بات ہو گئی آج یہ بڑی عدمت بات ہو گئی کہ وہ سرکشن سامنے جن کو اپنے پتر سے بڑھ گئی ہوئے مانا وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی آج یہ کیوں اس پرکار سے یہ چاہنے لگی کیا ہو گیا بڑے بڑے من میں ان کے سندے اٹھنے لگے پھر سوچا کہ یہ کوئی دیو مایہ ہے کیا یہ کوئی دیوتاوں کی مایہ ہو یا کسی رنی کی مایہ ہو اتوہ آسوری مایہ ہو تو سوچا یہ بھی نہیں بڑا دیو مایہ دیوتاوں کی مایہ یہاں بھگوان کی لیلہ میں آ کر کے بگن ڈالتی یہ کبھی ہو نہیں سکتا تو اور یہاں پھر مایہ آتی کیسے مایہ سممند ہی ہے جو سکرشن ہے یہ جن کے سروسو ہیں سکرشن کے سوا کسی سے کوئی پریوجن نہیں ان کے پاس یہ مایہ آ جائے کہ یہ سمبھو نہیں تو مایہ یہاں پر آئے نہیں مایہ تو وہاں آتی ہے جہاں شام سندر نہیں ہو کے جہاں واسطہ ونے بھگوان کا نواز ہے کشن سوریہ سممند مائیہ گھور اندکار جہاں کرشن تہاں نہ ہی مایہ ربیچاری شیطن چرطہ امرت میں آیا جہاں کرشن ہے وہاں پر مایہ نہیں آ سکتی تو سوچا کہ بھئی بردباسیوں کے اپاس دیوتا جو ہیں یہ بھگوان ناراین ہے تو کہیں ناراین کی من میں آ گئی ہو یہ بردباسیوں کا پریم اور بردباسیوں کے سیوہ ہم بھی پرابت کریں اس لئے کہیں دیوتا ہی یہ کہیں ناراین ہی یہ بچڑے بن کر آ گئے ہوں اور یہ بچے یہ بن گئے ہوں دوسری بار یہ من میں آیا کہ بھئی ناراین کے یہ اپاسک ہیں تو اپاسکوں کی یہ بنچنہ کیسے کچھے ناراین یہ نہیں ہو سکتا تو سوچا کہ کہیں یہ بیکنٹ کے پارشد لوگ جو ہیں بشلک سینا دی گرورا دی یہ کہیں اپنے ان بردبالکوں کا اور بچڑوں کا سو بھاگے دیکھ کر کے ان کے من میں سپریہ جاگ اٹھی ہو اور کہیں یہ آ گئے ہوں کہ یہ بھی نہیں یہ تو سارے کے سارے بیشنب چوڑا منی ہیں بڑے بھکتر ہیں تو یہ ایسا بیوائے کرنے سکتے تو بولے بھل کہیں یوگیوں کے من میں آ گیا ہوں جو صد یوگی ہیں وہ سرکشن کا سنگ نہیں پاتے وہ تو اپنے انتر حدے میں بھگوان کی جوتی ماتر دیکھ پاتے ہیں اسی میں وہ اتشری مانتے ہیں اپنے سادنہ کی تو ان کے من میں آ گیا ہوں کہ سرکشن کا یہ سخ جن بچڑوں کو اور بچوں کو پرابت ہے ہم وہ بن جائیں بولے نہیں یہ بھی نہیں سکتا کیوں کہ جن کا جرانتر دھیان کرتے ہیں یوگی لوگ وہ جو دھیم ان کے ساتھ جو ان کے ہیں ان کے ساتھ ایسا دیوہار کریں یہ بھی استمبت نہیں تو کہا سوچا کہ کوئی اصور کی مایا ہو دیو مایا نہیں مونی مایا نہیں اصور مایا ہو تو جلے بھائی اصور مایا ہوتی تو اصور مایا تو بن کے پودن آئی تھی کیا گھتی ہوئی اس کی اور پھر یہ سب کو ایسا ایسا بنا دی اصور کی مایا کہ سب کے سب سب کو مورد کرنے والے کھشنے والے بن جاں یہ اصور کی مایا ایسا کام نہیں کر سکتے تو جلے بھائی پھر ہے تجور مایا تو بولو بھائی اور بات تو ٹھیک ہے پر مایا سب کو مورد کر سکتی اپنے سور پر جان گیا پر مجھ کو مایا مورد کرے کوئی سی بھی مایا یہ سنبھو نہیں کس مایا میں اتنی طاقت ہے کہ جو مجھ کو جو میں سکشنے آشرت ہوں اس کو مورد کر دے ایسا کوئی مایا نہیں پھر من میں آگے ایک مایا تو ایسی ہے یہ شام سندر کی مایا ہے وہ مجھے مغد کیا کرے اس مایا سے تمہیں سدا ہی مغدن سدا ہی مایا مغدن ہوں اور یہ کسٹو مہا مائی ہیں مہا مائک ہیں تو انہ کی مایا سے پار لگنا مرا مشکل تو سنبھو ایک انہی کی مایا میں یہ مجھ کو موہ لیا ہے بس یہ سربنینتہ بھگوان کی یہ مایا ہے تو اور اسی مایا کو لے کر کے یہ نئے نئے کھیل کھیل رہے ہیں تو بھولے بھئی مایا مغدن تو کر سکتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے پر میرے پریم میں یہ انتہ کیسے آیا مایا مغدن تو کر دے مجھے پر سی کشنی کے سوا دوسرے کی اور بھی میرا من جائے میں پہچا نہ سکوں بچوں کو اور بچوں کو کی کون ہے یہ تو مغدن ہو جاؤں پر میرا من سی کشنی کو چھوڑ کر کے دوسروں کی اور کبھی بھی جائے یہ نہیں ہو سکتا سی کشنی کی مایا سے مغدن ہو سکتا ہوں میں پر کشنی کو چھوڑ کر دوسرے کی اور میرا من جائے یہ سنبھڑ نہیں اس لئے یہ سکتا کی مایا بھی مجھ پر اثر کرنے والا یہ کوئی مایا نہیں ہے اب تک تو یہ سوچہ مایا ابھی دیو مایا ہے نائر مایا ہے رشی مایا ہے یوگی مایا ہے اسر مایا ہے اور سکتا کی مایا ہے اب سوچہ یہ مایا نہیں ہے یہاں تو مایا کا کاری نہیں ہوتا مایا کا کاری تو علی ہے تو تو اب جب اس پرکار کی بھاونہ ہوئی تو سری کشن کے چرنوں میں ان کی پرگاڑ رتی جاگلت ہو گئی کہ پھر اب تمہیں اس سے کشن ہی بتا دے تو جا اس پرکار کی من میں بھاونہ ہوئی من سری کشن کے چرنوں پر گیا اپنے سوچنے بچارنے مشچے کرنے کی بدھی کو انہوں نے الگ رکھ دیا تابق وہ بھگوان شام سندر کی لیلہ سے اور ان کے سببے کے پر شکے جاگلتے اب وہ انہوں نے دیکھا سری کشن کے اور دیکھا ایک بار اور بچوں کے اور دیکھا دوسری بار آنکھیں کھلی کھلی رہے گی دیکھا یہ تو سب کشن ہے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں مایا نہیں ہے یہ مایا نہیں ہے یہ تو سب کے سب شام سندر ہیں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں اب وہ دیکھنے لگے یہ چاروں طرف دیکھیں لکڑی کو دیکھیں جو لکڑی وہی سنگا وہی بنسری وہی کپڑے وہی ان کے پیروں کے جوتے وہی ان کا سارا شرنگار وہی ان کا بیش بھوسا بھاشا چال چلن جو کچھ بھی دکھائی دیا چاروں اور سری کشن یہ دکھائی دیا تو آنکھوں میں پریم کے آنسو آگئے اور گلے لگ گئے کشن کو لکڑا لیا اب تک تو کندے پر ہاتھ دیئے کھڑے تھے اب اس کو ان کو ہدے سے لگا لیا اور جھر 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 آنکھوں سے پریم آشرو بہنیں لگے ان کے اور کچھ دیر تک بول نہیں سکے کچھ دیر تک بول نہیں سکے چپ چاپ ان کی اور دیکھتے رہے اور ہدے میں آنند بھر گیا ہے کہ دیکھو نا کیا ان کی یہ لیلا ہے کہ یہ سویم یہ سب کچھ بن گئے ہیں کیا ہویا تو موہ کر آئے یہ ہے موہ کر آئے یہ ہے موہ کر آئے یہ ہے موہ کر آئے یہ آئے پہلے گا پھر یہ بات دے گئے تو کنکن کنکنی بھوکن جتے موہ کسی کشک میں آبھا سکتی تے موہ کر آئے پھر یہ دیکھ لیا یہ برجبالک وہ تو نہیں ہیں اب یہ برجبالک ان کے شریر ان کے نام ان کے ہاتھ کے رسیاں یہ پتے یہ کپرے یہ بنسری یہ سنگا یہ بیپ ان کی یہ کمبلیں ان کے شریر کا بل یہ گہنیں کردھنی اور کرے ہاتھ کے بھوشن یہ پھول یہ پتے جو لگائے ہوئے ہیں یہ سب کے سب سری کرشنہ ہیں آلین کر لیا پیماشر بہنے لگے اور ساتھ ہی سمیت ہاتھ سے آ گیا مسکرات آ گئی دعو جی کے موہ پر اور پھر وہ مسکرات آنے کے ساتھ ساتھ اپنوں وہاں تو بھکتی بھی رہی پیم بھی رہا اور سری کرے کے بھی رہا تو بہت سے بھاؤں کا سمیشن ہو گیا ایک ساتھ حدیث میں ان میں تو ایک ہی ساتھ دنے بھی اکتنے سنے بھی مدھر بیانگ بھی پریہاس بھی اپار سنے بھی مہان آدھر بھی اور پڑے روش بھی اتنے بھاؤں کو ساتھ لے کر کے دعو جی بولے نئی تے سریشا رشیوز چاہیتے تمہے بھاہشیش بھیداش رہے پی سرباں پرسکتاں نگمہ کثم بھدی بھاہشیوز چاہیتے ہیں بھاہشیوز چاہیتے ہیں کپڑے دیکھتے ہیں سنگا دیکھتا ہے لیکن بھایا ہو تم ہی یہ دیکھ رہا ہے اب کہ سنکھ روپوں میں تم ہی مورت ہو رہے ہو بتاو بھایا چن بنی ایسا کہ تم مہا مہیشور ہو تم سب کے سوامی ہو اب یہ دیکھنے والے یہ بچھرے یہ گوپ بالک یہ شرنگ ویتر بیونو دشان چھینکے یہ کیا دی ان سب روپوں میں تم پر گٹ کے ہو گئے مجھے آج تک پتہ ہی رہا بلی نمبر بانی بیانگ بانی بلی مستر چھپایا مجھ کو بھی معلوم ہونے دیا اکیلے اکیلے اتنا رہے گی کہ اتنا کام کر بیٹھے کب سے ایسا کر رہے ہو اور کیوں کیا اور تم تو دیوتا ہو نا دیوتاؤں کے بھی سوامی ہو اور یہاں یہ بچھرے بن گئے اور یہ گوالوں کے بچے بن گئے اور معلوم ہوتا ہے کہ تو تمہارا پیج بھرتا نہیں ایک دیشودہ مہیاں کا دودھ پان کر دے تم بھائیہ ہاتھیں نہیں اس لیے یہ برد کی ساری ماہوں کا دودھ تم نے پینا ہے بچھار لیا کہ بھائی ایک اوپ ہو کر کے ایک دودھ پیو اس سے کام ہی چلتا تو ساری ماہوں کا دودھ یہ تم نے پینا شروع کر دیا اور بھائیہ یہ ماہ چاہتھیں نہیں صرف تمہارا پیج نہیں بھرا تو تم تو بس یہ گوالوں کے بچھرے بن گئے ان سب کا دودھ ہمیں پینا ان بچھارے بچھروں کو کہاں پھیک دیا کچھ پتا نہیں تمہارا اور تم تو بھائیہ بڑے چطور نکھلے اور یہ سب تم نے یہ کیا کر لیا کہ کیسے کر لیا تو احتقال سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے اندر بھری ہوئی بیانگ بھی ہسی بھی بلود بھی اور جب بلدیو جی نے یہ سب باتیں کہیں گے تب سی کرشن ہس پڑے گی اور وہ جب ہسے ہسی دیکھ کر کہ یہ سارے کے سارے وہاں برندہ بننے ہسی پھیل گئی یہ جگت کا جتنا سکھ ہے جگت کا بکاس ہے سکھ کا بکاس پرکاس یہ سارا کا سارا ساتھکتہ کا پرکاس بھی یہ ساری ان کی ہسی کا ہی روپانتر ہے جرہاں سی ہسی بکاس ہو گیا اور جرہاں سا موں گمبھیر کیا کہ بناش ہو گیا اس ساتھکا ساتھکتہ ان سے ہوتا ہے تو بھر یہ کہا کہ بھائی بلدیو جی بولے کہ تم اچھنٹ لیلہ مہوزہ دی ہو تمہارے لیلہ کا کوئی سمجھ لے کہ پار پارے تو میں نے دیکھ لیا میرے من میں تھا کہ مجھد کوئی بات اچھی پہ رہے گی یہ نہیں پر اس سمجھر میں میں بھی بہتا کھا کے رہ گیا مجھے پتہ نہیں لگا اے پھر تم کون ہو اور تم کیسے یہ سب کر رہے ہو تو بھگوان نے ہس کر کے اب بتا دیا انہوں نے کہا بھئی ایسی بات ہے تم اب سکل ماہ محبہ سوگت ادم دے دے محبہ موہ بدھی بھن کہے یہ ساچی سب میں تم ایسی مت راچی تب ہری کنج سون کت بھاکھے بلسوں کت دراب نہیں راکھے جب ہسی حل دھر ہری تن چاہو ہری تب سب حل دھرسوں کہو ساری باتیں بھگوان نے بستار پوربخ کہ دی تو لیکن اب برحمہ جی مہراج جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا یہ تو ان کے لیے پہلے آیا ہے کہ یہ کمل سے پیدا ہوئے یہ بھگوان کے لیلہ رس دیکھنے کے جو اچھا ہوئی ان کی یہ تو ٹھیک تو اپنی ماہ سے ہم بھگوان کے بچڑوں کو اور بچوں دالکوں کو مہرے یہ ابھیمان آئے ان کی جڑ تھا تو شکردی نے یہاں پر یہ جڑ کہا اس لیے کہا کہ یہ کمر جو ہے یہ جڑ ہے جڑ سے پیدا ہوئے جڑ بدھین ہوگی ان کی جڑ بدھین ہوتی تو بھلا یہ ان کے من لیلہ دیکھنے کی بات تو ٹھیک پر مہ لیں ہم یہ بدھے جو ان کی آئی یہ جڑ تھا یہ جڑ تھا وہ یہ حرن کرنا ہے تو برماج اور یہ جاؤں چاہتے ہیں یہ سکش میں یہ بھی ان کے من کا ازمان کہ ہم بھگ جائیں تو ازمان مہ لیا ہم نے یہ ازمان اور اب یہ پکڑ جائے ہم بھاگ جائیں یہ بھی ازمان تو یہ بھاگ بھاگ کر یہ دلگلہ ستی لوگ ہوا ہوں فندر تو یہ دو ساتھ بھاگ کر کے ادھر تو یہ سم ہو رہا ادھر یہ بھاگ کر گئے تو جا کر چھوڑ تُٹی بھر ان کو دیر لگی تا ودیت آت مبھور آت مانی تُٹ تُٹ حس گرہ ودبد مکیر انت درش سکم محر برما جی کے کال مان سے ایک تُٹی بھر لگی اب یہ تُٹی کا ناب بتاتے ہیں تُٹی کس کو کہتے ہیں تو بہت سیری باشا یہ کہا جتنی دیر میں کو تیر سوئی سے کمل کی پکھری پکھری کو چھے دے اتنی دیر کا نام تُٹی ہے تو ان کا ایک ورش بیت گیا اس میں اس تُٹی میں ایک ورش ان کا بیت آت تو یہ اس کا حساب لگا کے بتایا ہے یہ وہ نے ایک دن کے اٹھارہ کروڑ بائیس لاکھ پچاس ہزار انس کا جو ایک انس ہے اس کو کہتے ہیں تُٹی تو حساب بتاتے ہیں کہ کال کا جو سوخ مہنس ہے اسے کہتے ہیں پرمانو اور دو پرمانو کے کال کا نام ہے ان اور تین ان کے نام کا ترسین اور تین ترسین کا نام ہے ایک تُٹی تو یہ ورش صاحب اٹھارہ کروڑ بائیس لاکھ پچاس ہزار انس کا جو ایک انس ہے اس کا نام ہے تُٹی من اپنی ہزار چار یوگی بیت جائے تو برمہ کا ہوتا ایک جن اور اتنی بھئی برمہ کی ہوتی ایک رات تو چتر یوگی سہسر یہ برمہ کی ایک رات ایک جن تو احساب لگائی چار لاکھ بٹیس ہزار عرش کا ہوتا کلیو اور اس سے دونہ دعا پر اور اس سے تینہ تری چار اور اس سے چوبنا شتی تو ایک شتری یوگی ہوتی ہے تیتالیس لاکھ بیس ہزار برش کی ایک شتری جن اور ایسی ہزار شتری جن جب بیٹتی ہے تو برمہ کا ہوتا ایک دن اور اتنی برمہ کی ایک رات تری تو برمہ کی تو ایک تلوکی اور ادھر بیٹ گیا ایک ورش ادھر بیٹ گیا ایک برمہ کی تو ایک تلوکی ہوئی اور ان کا ایک ورش بیٹا تو یہ جب جلدی جلدی بھا گیا تو برگرہ سکھے لوگ ہوا ہیں اور بھگوان نے جو سری مایہ رکھی وہاں بری سندر موخی مایہ یہ پہنچے صاحب لوگ میں اپنا گھر ہے اپنے گھر میں اپنے لوگ میں جو نے جا کر کام سمار ہی آمیں اور پھر آرد تو سر جا کر کے دیکھ لیں تو انہیں گئے جا کر کے جب وہ برم بھام آیا برم جی کا دروار جہاں لگتا جہاں تمام رشی ایمونی ریو تھا سون ویڑ جہاں پر ستون کرنے کے لئے رہتے وہ برم لوگ کا جب سنگ دوار آیا اس کے سامنے پہنچے تو پہرے دار کھڑے سب کہا جاتے کہا جاتے ہیں آپ برم نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے پھر بری کیوں روک جو بتاؤ نہ کہا جائے ہیں ہو بھگا آشتر علمہ جی کو بیا کہ یہ سب مجھے رو کیوں رہے ہیں برم جی نے سمجھانا چاہے کہ بھیک تم نکتباگل ہو گئی کہا ہم ابھی گرد ہے نا اور ابھی جا کر آئے ہیں تھوئی دیر تو بڑے سشت لوگ تھے گصہ تو ان کو آیا بولے یہ برحمہ بن کے آگیا ہے بولے مہراج آپ جاؤ یہ چھل کتب یہاں نہیں چھلتا ہے یہ دیش بنا کے آگے ارے ہمارے برحمہ جی تو بیٹھے اندر وہ تو اندر بیٹھے ہیں تو آپ چاہے کوئی ہو ہمارے ستیلو کے برحمہ نہیں آگ جاؤ ہمارے تو جو اجت چاتری دی ہوتا ہیں ویدوں کیونکہ وہ اندر بیٹھے ہیں اور اس سمیں وہ سنکادی آئے ہوئے ہیں نارد آئے ہوئے ہیں ان سب کو سری کرشن کی میلا صدا سنا رہے ہیں سب کو بڑے آمد میں قصاد یو شد آئین کر رہے ہیں اور پتہ نہیں آپ کو ان کا در کر کے آگے تو برحمہ جی نے سندھا دیکھا تو انہیں چھیک معلوم دیا کہ ان کی جو وانی ہے انہیں کہیں اثر نہیں ہے دوار پال جو بات کہتے ہیں تو ان کے حقیقی سے معلوم ہوا پتہ برحمہ نے دیکھ لیا سپسٹ کہ ان میں عوض ہے پورا بشواف ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی جان محقیق کہہ رہے ہیں اور ان کے پاس بر بھی عجیق ہیں تو ان کو ہٹا کر جانا اندر یہ تو سنبھل نہیں اور اتماع کہیں ہو جائے تو اندر کہ مار جئے تو برحمہ جئے بڑی شالی نطع سے دوار پالوں کا سنبھان کرتے ہوئے کہا کہ بھائی ایک بات کرو آپ کے برحمہ جو اندر ہے نا بلے ہاں ہاں ابھی تو گئے ہیں وہ اندر رکھ رہے ہیں تو ایک کام کرو آپ ہم کو اندر دے چڑھو آپ کے برحمہ جی سامنے دے چڑھو اگرہ ہم ان کے درشل کر لیں تو دوار پالوں نے دیکھا اس میں کوئی بات ات یہ بات ہے نہیں چلو لے جائیں اندر ہم چلتے ہیں آجم جائے آپ کسی کسی آنا ہے یا جا کہیں نا تو یہ آجم آجم دوار پال اور کسی کسی برحمہ برحمہ دی سوریہ مندل ایک ساتھ ستی لوگ میں عدد ہو گئے ہیں کن کن یہ بھاسط ہے بڑی سمجھو لعبا ہے رکھتا ہے وہ بامن لیے اور یہ بڑی بھاو کے ساتھ سورجکتے وید گھوش کر رہے ہیں وید نماز کر رہے ہیں یہ دیکھ کرکہ تک پرب ہو گئے بشارے دور سے دوار پالے دوار پال پاس پہنچے ہاتھ جڑے تو وہاں کے برما جو نے کہا بھئی کیا رات ہے کہا رہون ایک برما کا روز بھان کر کے کوئی آیا ہے اور معلومی کون ہے تو اس نے کہا بڑی نمتہ سے کہا ایک بار درشن کرا دو تو سرکار کے درشن کے لیے ہم ان کو لے آئے دیکھیں وہ کھڑے ہیں پیچھے تو بلکہ کھڑا جاؤ دوار پالے کا لیے تامنے آپ تو برما جی سامنے آگے برما جی بڑے چکت ہیں آنکھیں ان کی کھلی پھال کر آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہم دیکھ رہی ہیں اور ہمارا آنکھیں ہے کہ کام آنکھیں بڑھ گئے کیا ہوا تو اس برما نے کہا جو بیٹھے تھے میرے کیوں لے آئے ان کو اندھر نکالو باہر اس دنازن پر دنازن نہیں بیٹھ سکتا اس کو ابھی ہمارے ستے لوگ سے بھاہر نکالو بڑھ گئے اور تو مہارا آج بچھارے برما جی ہماری دشاہ ہو گئی دابر داب طلبہ اب برما جی آگے آگے پیچھے پیچھے دوار پال میرے بھیا ہم جاؤ گا نہیں ہم کبھ آیا آگیا اور باہر نکال کیا آنا آگے تو ستے لوگ سے باہر نکال نا آگے اب برما جی گد گد ہو گئے ان کے حدے میں ایک دروتہ آگئی اس لیے نہیں کہ آج ان کا پرابھر ہوا اس لیے کہ میں نے بھکتہ پراز کیا یہ بھکتہ پراز کا جنب ملنا ہی چاہیے اور وہ جان بھی گئے برما سے کوئی بات چھتی نہیں رہی کہ جو برماسن پر نبیل یہ تیر پنج جو سرشتہ جارجوان ہیں یہ شام سندر ہیں اور کوئی نہیں ان کے سوا کس کی سامرچ ہے جو مچ کو یہ نکال دے میکن میں نے بڑا پردرس کیا ان کے مٹ پارشد مٹ سکھا بھکت گوٹ ششو ان کو میں نے ان سے علک کر دیا یہ کتنا بڑا میرا پراز اور بچھروں کو میں نے اپنی مایہ سے مہت کر دیا میں نے امان جا گیا کہ میں نے یہ سب کیا تو سچمچ بھکتہ پراز کا یہ کھل ہونا ہی چاہیے کہ برماسن کا دھکار مٹ جائے بڑا اچھا ہوا شام سندر نے میری آنکھیں کھول دی ابھی تو امان آدھے جا کے چور مار ہوگا شام سندر نے میری آنکھیں کھول دی کتنا اچھا کیا برما پر گیا جا ہے لیکن سندر نے میری آنکھیں کھول دی سندر کا جو پرکاش میری حضر میں شدد ہو رہا ہے وہ کبھی نہ چھل جائے یہ بھگوٹ بھگوٹ چرنائر بند کی سمرتی کا جو امولی دھنہ ہے یہ امولی دھنہ ہے یہ برما اسی لیے یہ جتنے بھی پریمی مہان بھاو ہیں بھاگوٹ میں یہ اس پرکار کے شلو کوئی جگہ آئے ہیں کہ بھگوٹ کے پریمی بھکت برما کا پدہ نہیں چاہتے نپارمیشتھم نہیں چاہتے اندر کا پدہ نہیں چاہتے سورگ کا راج نہیں چاہتے کئیول موکش نہیں چاہتے یو سدھی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں نتے نتے بھگوٹ کی سیوہ کا بھگوٹ کی سمرن کا بردام تو من میں ان کے اس بات کو لے کر کے خوشوب ہوا کہ میں نے بھکتہ پرات کیا تو بھگوان کے پرم پریمی ششوں کو بھگوان سے الگ کر دیا اور بچھروں کو الگ کر دیا تو اچھا ہوا برما کی سواسن ستھینہ چطورہ ستھینہ شغرینہ مہتے دوار پالش پری بھوٹو نیبر پتہ اترے وہاں سے جا کے ایک شما مانگنی ہے اب کو برج میں جا کر کے سی کشن چندر کے چرنوں میں گر کر اپراد کیلئے ایک شما مانگنی ہے کتنا بڑا اپراد ہوئی ہے پرم تو وہاں سے آگئی ہے اب یہاں کال مانگن کے حساب سے ایک ایک پیوٹی ہوئی اور وہاں کا ایک ورس پرائے ہو گیا برما جی نے آ کر کے سری کشن کو دیکھا وہی لیلہ چل رہی ہے وہی بچھڑے ہیں وہی سب کے سب یہ بہلک ہے تو برما جی کے من میں آیا کہ بھئی کیا بات ہے دیکھے برما سکل سکھا ہیں دیکھے تیسے چرت بچھا ہیں وہی سکھا سب ہیں وہی بھوجن کر رہے ہیں اسی پرکار بیٹھے وہی دھاکی ہے انگلیوں میں اچار دبائے اور اسی پرکار سے دوند بھات کا کور ہاتھ میں لیے اور یہ سب بچھڑے چل رہے ہیں تو برما جی کے من میں آیا کہ ہو کیا گیا کیا میرے یہاں سے آنکھوں کے اجھل ہوتے ہی اور میری مایا سے جو مگد تھے سکا ان کو بلائے لیا واپس جوگا کر کے ادھر آنکھ پھیری اپنی برما جی تو سربتو چکشون ہے نا دیکھا وہاں پر بھی وہ سب بچھڑے ہیں اور وہ ویسے سوئے پڑے ہیں ادھر آنکھ پھیری ادھر کوئی دیکھا تب ادھر آنکھ کریں ادھر آنکھ کریں ادھر آنکھ کریں ادھر آنکھ کریں ویسے کہ ویسے اسی پکار سے دیکھا تو 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 بھلے بھئی ہیں پہ دوسرے دوسرے نہ ہوتے تو وہاں والے میں رہتے ہیں وہاں پر مری آگے ہوتے تو ہیں دوسرے پر یہ ہیں کون ہے کون تو بھلے چاہ دونوں طرف دیکھو تو برما جی کی بڑی بھاری تپشک تھی ایک ہی ساتھ دونوں اور دیکھا یہاں بھی وہاں بھی دونوں اور دکھائی دی سوچا من میں پہلے کہ بھئی ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر نہیں رہتے ہیں ادھر نہیں رہتے ہیں ہم نے تو ایک ساتھ دیکھو دونوں طرف تو اس آشن کا ایسے دونوں ستھووں میں انہوں نے ایک ساتھ اپنی نظر پھیلائی تو دونوں ستھانے پر ایک سے دیکھے وہاں بھی پڑے اور یہاں بھی کھیل رہے وسوچتی میں کوئی انتر نہیں تو آخر یہ دیکھا کہ بھئی ستھے کونسا ہے مایا کونسی ہے جھوٹے کونس ستھے کسے اب برحمہ جی کا برحمت جان ہے برحمہ جی سرشتہ ہیں برحمہ جی ساری مائک سرشتی کے سجن کرتا ہیں اور وہ یوگی ہی ہیں سب باتوں کو جان سکتے ہیں اور ان کی اندریاں جو ہیں یہ ہمچیسی اندریاں نہیں وہ گیان وطی اندریاں ہیں پرانتو ان کا گیان سارا کا سارا دلکت ہو گیا منہ ان کی جو گیان جوتی ہے وہ منہ بجھ گئی گیان کا دیپک ان کا بجھ گیا کتنی دیر تک برمہ نے پیاس کیا باج ہی گیان سے بھی تماج ہی گیان سے بھی صدی گیان سے بھی نمال پر اتنے کیا کہ جان تو نہیں کیا چیز ہے یہ سچے کی وہ سچے اور سچے تو یہ بنے کیسے اپنی سائی مائک کے نیون پر پہنچ گئے دیکھا کہیں نہیں مائک کا تو ہم شاہ لیں کئی دکھائی نہیں دیا ان بچھنوں میں ان بچھنوں میں مائک آمش انہیں یہ مائک تھے انہیں وہ مائکے تو کون سچے کون جھوٹے یہ کچھ بھی مرنہ نہیں کر سکے یابن تو گوکھلی بالا سوچا سربے وہی مائی شیشہیانہ میں نادیات بن رتھتاہا ات ایت ات 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 رتیان من مائی مہتے تھرے تاون تیم تترہ ابنم کھڑن تو گشتنا سمم مہتے شو بھیدے شو چرم بھیاترہ ساہت نبھو ستیا کے کترے نیتی جاتوں نشتے کتھا مچانا سال بھر گدگا ان کو اسی پرکار کھیلتے وہاں بھی یہ اور یہاں بھی یہ دونوں جگہ ایک ساتھ ایک سامن اور اچھے نہیں اچھے نہیں اور جراسہ بھی بھید نہیں سب برما جنہیں سب تن تن کر کے دیکھا کہ سیم دو ترے کے مل جائیں کبھر دو ترے کے مل جائیں کبھر کے لمبائی چھوڑائی میں جراسہ انتن مل جائیں پھر ان پرنگ میں جراسہ بھید مل جائیں پھر یہ سارا کا سارا دیکھ چکے جرا بھی بھید نہیں جوں کے جتنے کے جتنے کے جیسے کے کیسے اب وہ برما جی اب وہ بات کیا کہتے ہیں کہ بھائی کتا مہکہ برما کا موہی تھا کہ مہا مہشور کو اپنی مایہ سے موہیت کرنے چلے جو ساری مایہ کے ادھیپتی ہیں جن کی مایہ سے سوئیم برما دی موہیت ہوتے ہیں ان کو یہ موہیت کرنے چلے انہوں نے سوچا نہیں کہ جو بڑے سے بڑے مہان میں دریعتم میں مہتو مہیان جو سارے کے سارے مہانوں میں اور سارے کے سارے انہوں میں جو بنے وہی اور بڑے مہانے والوں میں ایسے جو سروان تر یعنی ہیں ان پر کیا کسی کی مایہ چل سکتی ہے تو یہ جیسے کوئی اپنے بٹے کو لے کر کے ہاتھ کے بٹے کو بلست کو اور کوئی آگاش کی کا ناپ کرنا چاہے یا سادر کے جل کو ناپ نہ چاہے بٹے کو لے کر کے وہ جیسے اصفر ہوتا ہے یہی دشاہ برمہ جی کی ہوئی اب وہ اپنی سیمت شکتی کو لے کر ناپ لے کر تو سیمت شکتی اسیم میں سما گئی سیمہ والے چیز اسیم میں سما جاتی ہے کئی جگروں کئی چھوٹا سا دیا لے کر کے ہم سورج کو دیکھنے کے لیے جائیں تو دیا سورج دیکھتا ہے کیا وہ سورج کے پرکاش میں سارا دیتک کا پرکاش چھپ جاتا ہے یہاں وہاں دیا ہے کہہم سموہ یاں وشنم بیموہم دشکموہنم سویے یوہ مائے یا جو پی سویے مئے و بیموہتا جنیم تنو ون نی حارم خدیو تھار چی ریوہنی مہتی ترمائے اشیم ینتی آت میں یونجتا بھائی جیسے انہیں بھوڑ پڑتی ہے نا اوش یہاں کورا کورے کے اندھکار کی جو گھنٹا ہوتی ہے یہ برکش دیل پسو پکشی منشکیٹ پتنگ ان سب کو دھگ دیتی ہے ان سب کو آبرد کر دیتی تو جو راتری کا جو بیانک اندھکار ہوتا ہے کمسا چند راتری کا اماوش کی راتری گھوڑ دھکار امائی ہو اس کو یہ کورے کی چھاہ نہیں دکھ سکتے اس اندھیرے کا سنیوگ ہوتے ہی اس اندھیرے میں وہ سون ڈھگ جاتی ہے بلیل ہو جاتی ہے اور جیسے جگنی پٹ بیجنہ خدیوت خدیوت کا پرکاش گھوڑ راتری کے سمیں کہیں کہیں کسی لتا پر کسی بیل پر کسی پتے پر چنگ جاتا ہے وہ کھنبھا کے لیے چنگ سی دیکھتی ہے پر یدی مجھان کا سوری ہو دوپہر کا سوری جسے میں تپ رہا ہو اس سمیں جگنی کے پرکاش کی کوئی سبتہ کہیں رہتی ہے کیا کہ جگنی کا پرکاش کہیں دیکھتا ہے کیا تو یہ مہان کے پتی چھدر کا جو مایا دستار ہے یہ اتنا بریبھر کے ساتھ جو شدر بریبھر کا پرکاش ہے یہ نیر تھک ہو جاتے ہیں وہ جس کے لیے موح پیدا کرتا ہے اس موح سے سویمہ نیرد ہو جاتا ہے جس کے لیے وندکار کا شن کرتا ہے وہ وندکار میں کھلے دوب جاتا ہے اور جس کے تیج کا حن کرنے کے لیے تیج اپنا پریڈ کرتا ہے وہ تیج اسی میں سما جاتا ہے تو برنہ جی کے لیے بس یہی ہوا یہ مہا مائشور مہا مہم بھرگوان کو اپنی مایا سے موحیت کرنے چلے تھے اور سویم موحیت ہو گئے حتی پرب ہو گئے چت بھرم ہو گیا چت بھرم تین چت بھرٹھا مامو رہیمیں تہیدارہ اکھل بشن موحن بھگوانا تنہیں یہی لے کو من آنا مائکلی جن کھڑیو تسرسرم جو سے نشنہ تم یتیبھاری پونی نہار یتیسے یدیاری دن تم ملیے کے بھے گئے نہیں نہار بھلا بھن جو بھے گئے جن کھڑیو تسہسر دیو سم بھن پرکایاس تنی ہری مائیہ کی بشے مائیہ سکل نبیاس تیسے یہ مہت پرش کہیں کوئی مائیہ کریں سب جو ہو جی وہ مائیہ تیلا لگیں کبھولتی پھلے کریں جو سب ہوں برحمہ کی مائیہ برحمہ پری چرچارت ہو گئی برحمہ بویٹ ہو گئی اپنی مائیہ سے اب یوں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں یوں دیکھیں یوں دیکھیں کچھ بھی جرنے نہیں ہو پا ہوئے ابھی تو انہیں بہت دیکھنا ہے اتنے مہم دیکھا بڑا سندر گھا برحمہ جی کے آش مہت رہے ہیں چار مہم ہے نا آش آنکھیں ہیں کھلی آنکھیں دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے یہ بہا دب تیج پرگٹ ہو گیا آنکھوں کے سامنے دب ہے جی دب تیج کا انمیش ہو گیا اب برحمہ جی نے مجھے کہا کیا ہے تیج تو تیج دکھائی دیا اور پھر تیج نہیں دکھائی دیا یہ جتنے بھی بچڑے جتنے بھی یہ گوپ والک یہ سب کو سب سب کو سب بھنشام نیل بھرن ہو گئے سب کو سب بڑا منوئر پیت پٹ پہنے ہوئے سب کو سب پیتانبر سے پریشوگت سنگ چکرگلا پد ملی چتر بھوجی منی مکتدھاری منیوں کے کندل جھل ملا رہے مکرا کرتے موپیوں گرتنوں کے ہار گلے میں سشوگت بن مالا بھی پہنے ہوئے چتر بھی جرو سب کو سب دکھائی دیا اور یہ دیکھا ان کو پرتیک مورتی میں پرتیک شریف اگرہ میں بکشستل میں شریف اتھکا چند ہے وہ پیلی سور نمجھ ریکھا ہے دہنیوں سب کی بھجاہوں میں باجو بند ہے ہاتھوں میں رتنوں کے ورے ہیں کرے ہیں چرموں میں سب کے جب رتنوں کے نوپر ہیں سب کے کردیش میں کردھنی ہے اور سب کی انگلیوں میں جب رتنوں کی انگوٹھیاں چمک رہی ہیں اور بکتوں کے دوارا سمرتت کی ہوئی موسیقی